اس پینٹنگ کو 24 کریٹ گولڈ سے بنایا گیا ہے یعنی 24 کریٹ گولڈ لیوز کا استعمال کیا گیا ہے اس پینٹنگ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں خانہ کعبہ کے اس پردے میں بھی سونے کے ورک کا استعمال کیا گیا ہے یہ پینٹنگ من کنتو مولا فہازہ علی مولا کو دیکھتے ہوئے اس حدیث کی روشنی میں بنائی گئی جیسا کہ مولا کائنات شیر خدا جو جہاں کا یہ صوفی آٹ گیلیری ہے جو کہ بارگاہ حضور سلطان الحندہ رسول مولا گریب نواز سرکار کی بارگاہ کے اندر سجائی جاتی ہے ربی اول شریف کے مہینے کے اندر دنیا بڑھ سے لوگ اس صوفی آٹ گیلیری کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں مولا کائنات یہ اجمیشف درگاہ کی صوفی آٹ گیلیری ایگزیویشن کے اندر دنیا کے ہر ایک کونے سے عاشقہ نے حضور سرکار گریب نواز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے ایجپٹ سے، ٹرکی سے، سیریہ سے، بنگلدیش سے دنیا کے ہر ایک کونے سے فورن کنٹریز سے عاشقہ نے گریب نواز نے اپنی اپنی جانب سے اپنا صوفی آٹ دکھایا ہے عربیک کیلیگریفی کا مظاہرہ کیا ہے اور اس صوفی آٹ گیلیری کے اندر پارٹیسپیٹ کیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت شاندار پرنٹنگز نظر آئی ایکزیبیشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بارگاہ حضور سرکار گریب نواز میں محفن خانے کے اندر لگائی جاتی ہے جس میں دنیا بھر سے لوگ اپنے اپنی جانب سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں حصہ لیتے ہیں اس ایکزیبیشن میں اور کیلیگرافی کرتے ہیں پینٹنگ آرٹ اپنا دکھاتے ہیں جیسا کہ یہ سیریہ سے ہے ایجپٹ سے، بنگلدیش سے تمام ملکوں سے دنیا بھر سے یہاں پر ایکزیبیشن کے اندر لوگ حصہ لیتے ہیں بارگاہ گریب نواز میں اور اپنے اپنے جانب سے اس طرح کا اپنے آرٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور حضور سرکار گریب نواز کی بارگاہ کے اندر سے اس ایکزیبیشن کے اندر پیش کرتے ہیں تو پھر بارگاہ حضور سرکار گریب نواز میں یہ ایکزیبیشن لگائی جاتی ہے تمام لوگوں کی جانب سے یہ سب لوگ اس کے اندر حصہ لیتے ہیں دنیا بھر سے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت عالی پرنٹنگز ہیں بہت ہی خوبصورت کیلیگرافی ہے سبحان اللہ مولا سب کی شرکتوں کو قبول عطا فرمائے یہ تبھی لوگ دنیا بھر سے اس میں حصہ لیتے ہیں ایک ایک ایکزیبیشن کے اندر اس کیلیگرافی کے کامپیٹیشن میں مولا سب کی شرکتوں کو سب کے کانٹریبیشنز کو قبول فرمائے آپ دیکھ سکتے ہیں سب ایکزیبیشن ہیں جس کے اندر اجمیر کے بھی لوگ کئی لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں خان اللہ اسے کہ یہ امام علی مقام کے روزہ مبارک کی کربلا کی پینٹنگ ہے مشہد امام علی رضا علیہ السلام کے روزہ مبارک کی پینٹنگ ہے یہ ملزید نبیوی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی پینٹنگ ہے خانہ کعبہ کی یہ سب خوبصورت پینٹنگ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیش کی جاتی ہے موسیقی ابasta پیش م砌 یاں موسیقی 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 آپ نے مولا کائنات کا ہاتھ تمام امت کے سامنے بلند کر کے فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے اور مولا کائنات کی تاج کوشی کی تھی امہ غدیر کا تو اس طریقے سے جس طریقے سے ہاتھ بلند کیا گیا تھا اس طریقے سے یہ پینٹنگ کے اندر نظر آ رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گمت پاک کا نقشہ ہے ادھر مولا کائنات کی گمت کا نقشہ ہے بہت ہی خوبصورت پینٹنگ ہے اور پینٹنگ ہی نہیں پینٹنگ کے ساتھ ایک خوبصورت سا پیغام بلائیت عریف نے بیتاریب علیہ السلام ہے ماشاء اللہ سب پینٹنگز ہیں مولا کائنات کے اسلام علیہ وسلم یہ تمام صوفی آرٹ گیلری ایگزیویشن کا اعتمام خادم حضور سرکار گریب نواز جو کہ ہمالے چاچہ ہیں حاجی سید سلمان چشتی اس کا اعتمام کرتے ہیں اور ان کے ذریعے ہی بارگاہ حضور سرکار گریب نواز میں یہ پینٹنگ لائی جاتی ہیں یہ جو پینٹنگ آپ کو نظر آرہی ہے اس کے اندر جو ہے 24 کریٹ گولڈ کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ گولڈ لیف جس کو سونے کا ورق آ جاتا ہے آپ لوگوں نے عموماً دیکھا ہوگا وہ سونے کے ورق کا جس طرح سے بارگاہ گریب نواز کے اندر کام ہوا ہے اسی طرح سے یہ گولڈن لیف سے اور یہ ہمارے بھائی نے کیا نام ہے آپ کا عبدالقادر بھائی نے بنایا ہے کہاں سے اپلیٹا گجرات اپلیٹا گجرات سے یہ آئے ہیں ماشاءاللہ یہ سب ان کا ہاتھ کا کام رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں انہوں نے لائیو بنایا ہے یہاں پہ مولا قبول عطا فرمائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے یہ سب جو آپ نے قدمت کریں انمول بہت ہی خوبصورت پینٹنگ ہے یہ انمول پینٹنگ ہے جن کی پینٹنگ ہے وہ اس وجہ سے انمول ہے اور واقعہ میں بنائی بھی انمول ہے ماشاءاللہ تب غریب نواز کا احسان ہے مولا قبول عطا فرمائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے یہ بھی آپ دیکھیں مزید نبووی اس کے اندر بھی 24 karat gold کا استعمال کیا گیا ہے ہمارے عبدالقادر بھائی جو گجرات سے آئے انہوں نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پینٹنگ سے یہ بنائی ہوں اور یہ خدمت کی اندر لگائی گئی ان کی پینٹنگ مولا قبول عطا فرمائے ان کو مولا قبول عطا فرمائے سبحان اللہ اس پینٹنگ کے اندر بھی 24 karat gold leaves کا استعمال کیا گیا ہے جسے بھی گولڈن بر کے گولڈ کلر نہیں ہے 24 karat gold leaves ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس پینٹنگ کے اندر آپ کو گولڈن نظر آتا ہے یہ گولڈ کلر نہیں یہ 24 karat gold flakes ہے ماشاءاللہ اس پینٹنگ کے اندر آپ کو گولڈن نظر آتا ہے یہ گولڈ کلر نہیں یہ 24 karat gold flakes ہے اس پینٹنگ کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 24 karat gold leaves لگا ہے سبحان اللہ